موسیقی 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 ساتھ لی اور مجھے جو ہے تاہر نے کہا کہ تاہر زہور نے کہا کہ جی آپ ٹیم کو ساتھ لیں اور چلے جائیں کہتا جی میں دوسرے ملازمین جن میں عبدالحق تھا سمر تھا امجد تھا دلیب کمار شامل تھے ان کے ساتھ جو ہے میں وہاں پر پہنچ جاتا ہوں جہاں پر انہوں نے مجھے جانے کے لئے کہا ہے ایف سیمن میں ظاہر جعفر کے گھر کے سامنے ہی جاتے ہیں کہتا جب ہم نیچے گئے تو ملزم ظاہر نے کھڑکی سے ہمیں دیکھا اور کمرے کو لوک کر لیا ظاہر کھڑکی سے ہم سے بات کرتا رہا اور ہم اسے علاج کے لئے جو ہے کنونس کرتے رہے اس کو بریف کرتے رہے کہ ہم کس سوال سے یہاں پر آئے ہیں اور اس کو ہم لے کر جانے کے لئے آئے ہیں مگر ملزم نے ہماری ایک نہ سنی کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور پھر وہ ایک بار بھی باہر نہیں آیا وامک بتاتا ہے کہ دلیب ظاہر کے باپ کے ساتھ تو سلسل رابطے میں تھا جب دلیب نے ظاہر کے باپ زاکر کو کال کی اور بتایا کہ جی اس نے اندر سے دروازہ بند کر لی ہے نہ یہ نیچے آ رہا ہے نہ یہ ہمیں اوپر آنے دے رہا ہے تو اب بتائیں کہ اب ہم کیا کریں تو زاکر جعفر کی جانے سے دلیب کو کہا گیا کہ آپ ایسا کریں کہ دروازہ توڑیں اور اندر داخل ہو جائیں وہ کہتا ہے یہ وامکت ہے کہ ہم نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی باغے دروازہ بہت زیادہ مضبوط تھا دبل لوگ تھا جس کی وجہ سے وہ ٹوٹا رہی تو ہم نے چوکیدار کی مدد سے سیڑھی منگوائی ہم سب اوپر والے فلور پر سیڑھی کی مدد سے جو ہے وہ چڑھتے ہیں کھڑکی کھلی ہوئی تھی ہمارے دیکھنے پر ہمیں معلوم ہوا تو ہم کھڑکی کے راستے زاہر جعفر کے کمرے میں داخل ہو گئے امجد جو ہے وہ سب سے پہلے داخل ہوا سب سے آگے تھا اور پھر سمر اندر گیا سمر کہتا ہے بھاگتا ہوا واپس آیا اور کہتا ہے کہ جی واپس چلو واپس چلو کیونکہ اندر اسلحہ موجود ہے ہم لوگ سیڑھی سے نیچے اتر آئے کہ اندر سے امجد کی آوازیں آنا شروع ہو گئی کہ میں نے اسے کابو کر لیا ہے وہ مجھے مار رہا ہے اس کے بعد دعاو میں کہتا ہے کہ ہم دوبارہ واپس بھاگتے ہوئے اندر گئے امجد نے زاہر کو پکڑ رکھا تھا اور زاہر امجد کے پیٹ میں چھوڑیوں کے وار کر رہا تھا یہاں پر مجھے ایک چیز اندر سے بار بار اکسار ہی ہے کہ مجھے آپ سے یہ شیئر کرنا چاہیے آپ سے بات کرنی چاہیے سوالے سے عجیب سی بات ہے امجد جو ہے آپ سب نے دیکھا ہے امجد سنگل پسلی شخص ہے اور امیجن کریں ذرا چاکو کے وار امجد کو لگے میں ہے اس نے بڑی بری طرح اس کو زخمی کیا ہوا ہے کہ امجد تو یہ پتہ چلا گا تھا بھئی لڑکنے والا ہے تو دوبارہ اللہ نے اس کو زندگی دی ہے اچھا جی امجد سنگل پسلی کا چاکو کھانے کے بعد بھی ظاہر کو اس نے پکڑ کے رکھا مگر جو اصل منظر ہم سو لوگوں نے دیکھا آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا ہم نے بھی دیکھا ہے جو اصل منظر پوری دنیا نے دیکھا اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ مختلف ویڈیوز میں وہ یہ تھا کہ ظاہر کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں اور چار پولس والوں کو وہ ایسے ان پر اٹیک کر رہا ہے ان کو چھپٹ رہا ہے ان سے ہاتھ چھڑا رہا ہے کہ چار پولس والے جو ہیں اس کو کابو کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے اس کو کس طرح سے اٹھا کے لے کے جائے جا رہا ہے جس میں سے یہ کبھی پولس والے کا گریبان پکڑتا ہے تو ہم یہی چیز کچھ دن پہلے جو میں نے ویڈیوز بنائی تھی ایک دو دن پہلے اس میں ہم یہی بات آپ لوگ کی کومنٹس میں یہی بات ہو رہی تھی کہ یہ درندہ تو اتنا خطرناک ہے کہ یہ چارچر پولس والوں کو ہینڈل کر رہا ہے ٹیکل کر رہا ان کو پکڑ کے کھینچ رہا تان رہا ہے تو اکیلی نور کے ساتھ اس نے کیا حال کیا ہوگا تو یہی پر میں بڑی پریشان ہوں عجیب سی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر وامک صاحب کہ وہ امجد کو جو ہے انہوں نے چاکو مارا ہوا تھا لیکن امجد بڑا سپرمین ہے کہ اس نے اس کو دبوچا ہوا تھا سنگل پسلی شخص عجیب سی باتیں خر میرے تو سمجھ سے باہر ہیں مجھے تو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی تو شاید آپ لوگوں میں سے کسی کو سمجھ آئے تو مجھے کومنٹ میں سمجھانے کی کوشش کریں کہ جادو کس طرح سے کر لیا امجد نے ویل تیرپی ورکس والے کہتے ہیں کہ جب ہم اندر گئے تو اندر کا منظر بہت ہی بھیانک تھا ایک لاش پڑی ہوئی تھی بہت خون نیچے تھا لاش کے پاس اس کا سر دھڑ سے دور پڑا ہوا تھا آٹھ سے دس سویٹ کے فاسے پر نور مقدم کا سر پڑا ہوا تھا اس کے بعد درندہ ظاہر ہے اس کے ہاتھ میں چاکو تھا چاروں نے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو پکڑا اس کے بعد ہم نے باندھا اور اس کو ہم سیڈیوں کے راستے نیچے لیا یہ وامک صاحب کا بیان ہے جو انہوں نے دیا تھا پولیس کو ریکارڈ کرایا اس دوران پھر وہ کہتے ہیں جی پولیس آ گئی اور پولیس نے ظاہر کو گرفتار کیا اور وہ لے گئی اس کے بعد سمن نے بیان دیا اس کا بھی یہی کہہ رہا ہے ڈیٹو کاپی اس نے یہی کہانی سنائی ہے عبدالحق کا بھی یہی کہہ رہا ہے سب کے بیانات آپس میں ملتے جلتے ہیں اتنا ٹائم دے دی ہیں ان کو جو ہے پلاننگز کرنے میں تو ڈیفنیٹلی بیانات تو ملنے ہی ملنے ہیں تو ساری کے ساری باتیں انہوں نے کہانیاں سنائی لیکن عبدالحق کی خواہنی میں ایک چھوٹی سی چیز جو تھی وہ مجھے بڑی الگ لگی ڈیفرنٹ تھی اس نے کہا کہ جی ایڈ کیا اس نے اپنے بیان میں کہ جی ملزم جو ہے وہ نشائی ہے اور نشے کہا دی ہے یہ بیان صرف عبدالحق نے دیا ہے ظاہر کے والدین کے بیانات بھی تقریباً ایک ہی جیسے ہیں جی وہ غریب کہانیاں ہمارا قصور نہیں ہیں ہم تو یہ ہیں ہم وہ ہیں یہ ساری باتیں ہیں میری سمجھ سے تو باہر ہیں کہ یہ کہانیاں کون کر آرہا ہے کہانیاں کیسے سنائی جاری ہیں کون میج میں جو ہے وہ سچ بول رہا ہے کون جھوڑ بول رہا ہے سیدھی سیدھی جو چیزیں نظر آتی ہیں جی وہ تو یہ نظر آتی ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود ہیں اس میں پتا ہے کہ جی کون کب کیسے آیا دوسری چیز موجود ہے کہ کال ریکارڈز موجود ہیں کہ درندے کے والدین کے ساتھ اس کے کب کہاں کتنے منٹ پر کتنی دیر تک کانٹیکس ہوئے وہ بھی سارے ثبوت موجود ہیں اس کے بعد درندہ جو ہے لاش کے پاس موجود تھا اس کے پاس سے بھائی آ گیا سی سی ڈی وی فوٹیجز اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ اکیلے درندے نہیں نور مقدم کو تشدد کر کے قتل کیا سارے کے سارے ملازمین بھی نیچے نظر آ رہے ہیں یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور درندہ متعدد بار یہ بات بھی کہہ چکا ہے توہینی عدالت بھی کر چکا ہے کھڑا ہو کے یہ بھی بول چکا ہے کہ جی میں نے قتل کیا یہ ڈرامے بازیاں بند کر اور سزا دینی ہے تو دو سسٹم پر لانتان بھی کر چکا گالم گلوچ بھی کر چکا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں سب چیزیں سامنے ہیں تو دیفنیٹلی چیزوں کو لٹکانے کا کوئی بنتا ہی نہیں ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب سے گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس کیس پر بھی نوٹس لیا خدا کے لیے اس کیس کو دیکھیں کہ کس طرح سے لٹکایا جا رہا ہے اس حد تک منٹلی ٹورچر دیا جاتا ہے جن کے والدین کیسز کو لڑڑے ہوتے ہیں ایک حمت ہوتی ہے وہ جواب دینا شروع کر دیتی ہے ہمیں سسٹم پر یقین کس طرح سے آئے اگر یہاں پر پیسے والے لوگ ہاوی ہو جاتے ہیں بڑی کلیر کیس ہے سب کو سب کچھ پتا ہے عدالتیں بھی جانتی ہیں ججز بھی جانتے ہیں ساری چیزیں آیاں ہیں لیکن مسئلہ سے بھی یہ ہے کہ جو ڈیلے کرنے کے حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے اس سون اس پوسیبل درندے کو سزائے موت ملنی چاہیے یہی سچ ہے اب جتہ مرضی آپ گھومالیں سچ کو آپ یہاں سے پکڑیں گے یہاں سے پکڑیں گے یہاں سے پکڑیں گے دماغ میں ڈالنے تو ان کے لئے بھی بہت سازہ آسانی آہ جائیں گے درندے کو ایس سون اس پوسیبل سزائے موت بھی مل جائے گی امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئیے کومنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں ویڈیو کو زیادہ سزا شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے اس کو پن کر دیا ہے جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں